بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز خوش آباد سلامت رہیں یہ دیکھیں آج میں چکن کڑائی بنانے لگے ویورز تو یہ میں نے لسن اور ادرک لے لیے دو چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذرہ سے میں لسن کو بھولوں تھوڑا سا الکاسا تو اس میں پھر میں چکن فرائی کروں کڑائیاں بڑی قسم کی ہیں میری پہلے بھی ویڈیو لگی ہوئی ہیں تو میں نے آج پھر پروگرام بن گیا تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کڑائی کی بھی تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہو گیا ہے لسن ادرک ہمارا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اب اس میں چکن فرائی کرنے لگی ہوں تو یہ ویورز اب اس میں نا میں تھوڑا سا تھوڑا سا نمک ڈالنے لگی ہوں میں جب چکن فرائی کرتی ہوں ویورز تو ایسے نہیں کرتی میں نمک آدھا چمچ جتنا میں ڈالنے لیں اس میں یہ میں اکیلا فرائی نہیں کرتی ویورز یہ میں ہمیشہ سے جب بھی چکن کو فرائی کرتی ہوں میں اس میں نمک ڈال کے فرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائی ہو جائے ویورز پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آدھا کلو چکن ہے ویورز یہ دیکھیں یہ جی میرا گوشت کا کلر بدل گیا ہے یہ فرائی ہو گیا ہے ویورز اب اسے میں باہر نکالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز یہ چکن اب فرائی ہو گیا تو یہ میں نے باہر نکال لیا ہے اب اس میں باقی کیا کرنا ہے اب وہ اگلا پروگرام اب یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں اب میں پیاز فرائی کروں گا چلیں جی ویورز جب پیاز فرائی ہو جائیں تو میں آگے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پیاز بھی ہو گئے ہیں اب اسے میں انہیں بھی باہر نکالنے لگی ہوں باہر نکال کے یہ نا میں اس کو پھر آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز میں نے پیاز باہر نکال لیا ہے گولڈن کر کے یہ دیکھیں اب اس قرائی میں میں نے چکن واپس ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب ادھر دیکھیں ویورز یہ دیکھیں ویورز اس جگ میں میں نے ایک سبز میریج ڈالی تھی اور چار ٹماٹر ڈالے تھے ان کو میں نے کر لیا گرینڈ اب اسی کے اندر میں نے یہ پیاز ڈال دینے اسی جگ میں پیاز کیے ہوئے تھے یہ دیکھیں چلیں جی اب اس کو گرینڈ کر رکھے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کڑائی میں ڈالیں گے یہ جو میں نے گرینڈ کیا تھا ٹماٹر اور پیاز بھی اس میں گرینڈ ہو گیا بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میں نے ڈال دیا سب کچھ کڑائی کے اندر یہ ذرا گریوی والی کڑائی تیار کرنے تو گریوی والی کڑائی میں میں نے ذرا گرینڈ کر کے آج یہ کڑائی ذرا اس طرح کی بنا رہے ہیں جی کوئلا کڑائی بھی اس کو کہیں گے اس میں میں نے کوئلے کا دم بھی دینا ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہو تھا صرف چکن فرائی کرتے ہوئے نمک ڈالا تھا تو اب میں اس میں چیزیں ڈالنے لگی ہوں یہ جی بسم اللہ رحمان الرحیم آدھا چمچ حلدی ٹھیک ہے بیورز اور آدھا چمچ سرخ مرچ ٹھیک ہو گیا جی اور اب آدھا چمچ اور نمک ڈال لیتے ہیں ایک چمچ ہوگا جائے گا اور یہ آدھا چمچ کالی مرچ یوگے بیورز چلیں جی اب کیا رہ گیا ہے بیورز یہ دیکھیں میں ایک چمچ اس میں نہ کورما مسالہ بھی ڈال رہی ہوں ایک چمچ ہے یہ چلیں جی یہ ہمارے اگرے ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں بیورز اب میں اس میں گرم مسالہ ڈال لے تقریباً ایک چمچ جتنے ڈال رہی ہیں بیورز یہ تیز پتے پڑے ہیں تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں چلیں جی خوبصورتی ہو زیکہ بھی ہوگا یہ ہو گیا جی ایک چمچ گرم مسالہ آگیا جی بیورز چلیں جی چلیں بیورز اب اس کے اوپر میں ڈکھنا رکھنے لگی ہوں تاکہ یہ ہمارا چکن گال جائے بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گی اور کیا کرنا ہے بیورز چلیں جی اب یہ گلنے دیں یہ دیکھیں بیورز یہ اپنا کڑائی کے ساتھ تو در آئیتا ابھی چاہیے دہی والا تو یہ اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ زیرہ ڈال دیا اب یہ ڈال رہے ہیں جی کالی میرچ تھوڑی سی ادھا چمچ یہ جی نمک ڈال دیا دو چھٹکیاں یہ بیورز ڈال رہی ہوں میں گرین چٹنی یہ بھی میری ویڈیو لگی ہوئی ہے کتنی گرین کلر فول نظر آرہی ہے نا چلیں جی یہ بیورز یہ بھی ڈال دیا چمچ اب یہ رہتہ تیار ہو رہا جو کڑائی کے ساتھ کھانا ہے توڑی جی اتنی دہی تھی میں نے دو چھٹکیاں کالی میریج ڈال لیں دو چھٹکیاں میں نے زیرہ ڈالا دو چھٹکیاں نمک آزوی زائکا ایک چمچ میں نے ڈالا جی چٹنی بنی ہوئی تھی اس کی ویڈیو بنی ہوئی یہ گرین چٹنی کی یہ دیکھیں یہ جو گرین چٹنی ہے یہ ایک ہفتہ ہو گیا پڑھی ہوئی یہ میں نے بنا کر رکھی ہے تو اسی کی ویسی گرین ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے تو اب اس میں ویورز دیئے دیکھیں میں ایک ٹوماٹر بریک چوپ کیا ہوا یہ دیکھیں جی اب اس میں جا رہا ہے جی کھیرہ ایک ادد اس میں جا رہی ہیں اب مولیاں یہ مولی چلے گی جی عادی مولی یہ رہتہ تیار ہو رہا ہے ویورز پیاز بھی پیاز بھی اس کے اندر سب کچھ ہے چلیں اسے باہر اس کا کام ختم ہو گیا اب اس کا کام ہے یہ دیکھیں جی ویورز رہتہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کلر فل بن گئے چلیں جی ویورز یہ ہمارے دیکھیں مزیدار رہتہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا اس وقت ماشاءاللہ سے یہ گھی چھوڑنا شروع ہو گئی کڑائی تو اس کے اوپر میں ڈا رہی ہے یہ دیکھیں مکھن ایک ٹکی مکھن ڈالی ہے مکھن ہے جی اور یہ ساتھ میں یہ ادرک سبز مرچیں سبز مرچیں اور یہ ساری چیزیں اب میں اسے دم پر رکھوں گی اور یہ ہماری کڑائی تیار ہے جی اب اسے کولے کا دم بھی دوں گی ویورز میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ ہماری کڑائی ہو گئی تیار اور اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کینٹی نو دبانا ہوں ہاں وہ نوٹیفکیشن آئے گی چلیں ٹھیک ہو گیا جی میرے پاس بچے گھڑے سمجھانے کے لیے مجھے بتانے کے لیے کہ گھنٹی گھنٹی کرتی رہتی گھنٹی سے کیا ہونا ہے ویڈیو آنی ہوتی ہے چلیں ویور سلامت رہیں کھاتے پیتے رہیں یہ دیکھیں جی کڑائی مزیدار تیار ہو گئی ہے چکھ لی ہے وہ ٹیسٹی ہے بہت اچھی ہے کولے کدام لگانا ہے ابھی میں کولا نکال گی اور اس کے اندر کولا لکڑائی مزیدار سی چلیں سلامت رہیں خوش آباد رہیں اللہ حافظ